انہوں نے یہ اوڈ ڈالا اسی وقت میں کہہ ختم آتی کے پاؤں میں سب کا پاؤں لے اوڈا اپنا لے اوڈا ٹان کے اممت تک لے وڈا نہیں آندہ اوڈا گلہ خراب ہے ہاں بول نہیں سکتا سٹیمنا نہیں ہے پریزی کھانا کھاندہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک کلپ چھوٹا ہے بنا دے کہ یہ بچہ میرا ہے میں اس کو لانچ کر رہا ہوں اس کی ہار میری ہار میری ہار فرقے کی ہار اور اوڈے کےڑے نے دیوبان کا تقیر عثمانی صاحب بریلویوں کا مفتی منیر صاحب یا علیانس قادری صاحب بھی چلو کر لو اور اہل عدیس کے ساجد میر صاحب اور آفیس سعی صاحب اور شیعہ سے ساجد نکوی صاحب اور نہیں چھوٹے سے بات ہی نہیں ہو گئی یہ کسی بھی گروہ کے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یعنی اس کی ساری تحریک کا جو فائدہ ہے وہ تو کافروں کو ہو رہا ہے خادیانیوں کو ہو رہا ہے منکرین عدیس کو ہو رہا ہے اور جو نسیری شیعہ ہے حضرت علی کو اللہ کہنے والے ان کو ہو رہا ہے اور اس کی ساری تحریک کا جو نقصان ہے وہ آل سنہ کو ہو رہا ہے تو یہ بتانا بھئی تو انہیں اسلام کی خدمت کیا کی ہے کہ اصولی رد کرنا چاہیے مرزا محمد علی جیلمی کا ستھی اور فری مسائل کے اندر اس کا رد نہیں کرنا چاہیے ہم نے جو سوال اٹھائے ہیں اس کے لیے اس کو چھے ماہ کا وقت دیا تھا کہ بھئی پاکستان کی کسی عدالت میں جا کر تو اس پر انعام حصل کر سکتا ہے اور میں نے کہا تھا کہ جو تو نے کام کیا ہے تجھ سے پہلے امت میں سے کسی نے نہیں کی تو نے مختصر ایک پمفلٹ کے اندر جمع کر دیا ہے تو میں دس لاکھ روپے تجھے بطور انعام کے دوں گا اور میں اب یہ انعام کی جو رقم ہے بڑھانا چاہتا ہوں پچاس لاکھ روپے اللہ کے فضل و کرم سے ہم انعام دیں گے پچاس لاکھ روپے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی عبادہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ آج دو اپریل سن دو ہزار تئیس ہے اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی جو نشست ہونے جاری ہے یہ مرزا محمد علی جہلمی کے بارے میں مختلف سوالات ہیں تو ان سوالات کے جوابات میں ہم مرزا محمد علی جہلمی پر ایک جامع اور مانت افسرہ کریں گے یہ سوال ہے اور کئی خطباتیں جمع کے بعد جو ہے وہ یہ سوال مجھے پیش کیا جاتا رہا ہے لیکن میں اطلبوسہ کوشش کرتا ہوں کہ ان امور پر ایک جامع مانے تفسرہ ہو جائے بار بار اس موضوع پر تفسرہ کرنا بھی باعث سے فتنہ ہوتا ہے تو اب پھر کئی ایسے سوالات جو ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں اب یہ سوال ہے اور سوال کرنے سے پہلے یہ لکھا ہوا ہے کہ برائے مہربانی حافظ صاحب سوال پورا پڑھیں ایک بھائی کا سوال ہے کہ جناب انجینئر مرزا محمد علی جہلمی صاحب ایک وڈیو میں مناظرے کا کھلا چیلنج دے رہے ہیں کہ جو بھی بندہ آئے وہ اپنی جماعت کے امیر کو لائے یا ان سے صرف اتنا لکھوا لائے یا ایک وڈیو کلپ بنوا لائے جس میں حافظ محمد سعی صاحب یا پروفیسر ساجد میر صاحب یہ بول دیں کہ حافظ عمر صدیق میرا شاگرد ہے میں اسے بھیج رہا ہوں اس کی ہار میری ہار ہے اور میری ہار پورے فرقے کی ہار ہے ٹائم قیامت تک ہے اور کہتا ہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ نہیں آئیں گے کیونکہ ان پہ وہ بات فٹ ہوتی ہے کہ بنو میہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل شروع ہوتی ہے حافظ صاحب ان سے مناظرہ کر کے ہماری خواہش پوری کر دیں ایک ہی دفعہ کم از کم ایک دفعہ زراک اللہ خیرہ لکھا ہوا ہے اچھا جس بھائی نے یہ سوال کیا ہے اس سوال کے جواب میں میں پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا محمد علی جہلمی صاحب مناظر نہیں ہے مناظر کے لیے ماہر محقق ہونا ضروری ہے اور لفظ تحقیق پر بھی مرزا صاحب کی تحقیق نہیں ہے اب مناظرہ سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے وہ اس طرح کی شرطیں لگاتے ہیں اس طرح کی شرطیں لگانا یہ فن مناظرہ سے ناواقفیت ہے اور یہ کھلن کھلا راہ فرار ہے ہم نے تو کئی دفعہ ان کو اپنے پاس آ کر کے گفت و شنید کرنے کی دعوت دی ہے کہ وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آئیں کھانا پینا ان کی سیکورٹی ان کا رہنا ٹھیرنا یہ ہمارے ذمہ ہوگا اور اگر ان کی یہ دعوت ہے کہ میں ان کے پاس چلا جاؤں تو ایک ڈرائیور ہوگا اور ساتھ ایک کتابیں اٹھانے کے لیے بندہ اور کیمرہ مین جو ہے وہ ہم جیلم سے لے لیں گے اگر ہمیں وہاں سے مل گیا نہیں تو کیمرہ مین یہاں سے لے جائیں گے یہ تین بندے جو ہیں گاڑی چلانے والا کتابیں اٹھانے والا اور ریکارڈنگ کرنے والا یہ موضوع میں گفتگو میں بات چیت نہیں کریں گے لیکن وہ اس پر بھی تیار نہیں ہیں اور میری طرف سے کوئی شرط نہیں ہے کہ مرزا محمد علی جیلمی کی جو تعیید ہے وہ کفار کریں اہل تشیع کریں یا فلان فلان شخص کر دیں انسان ایسا مطالبہ کرے جو وہ مطالبہ خود بھی پورا کر سکتا ہو یعنی وہ اپنے فریق مخالف مناظر سے تو یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے امیر سے لکھوا کر لاؤ لیکن مرزا محمد علی جیلمی صاحب جو ہیں وہ اپنی تعیید کس سے لکھوائیں گے یا وہ اپنے آپ کو اقلِ کل سمجھتے ہیں کہ میں اس وقت پوری دنیا کا سب سے بڑا عالمِ دین ہوں مجھے تو تعیید کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو میرے مقابل آئے وہ تعیید کرواکل آئے تو یہ جو دورہ میار ہے یہ دورہ میار بتا رہے ہیں کہ یہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں یہ علمی گفتگو نہیں کرنا چاہتے حالا میں نے ان کو رو برو کہ وہ اکیلے ہوں اور میں اکیلا ہوں اور میں ان کی جو شرائط ہیں انتظامی ان شرائط پر ان کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ کرنے کے لئے تیار ہوں اب مرزا محمد علی جیلمی صاحب جو ہیں وہ ہیں کیا سب سے پہلے تو وہ خود پسندی کا اتنا شکار ہیں کہ اپنے آپ کو وہ نجانے کیا کچھ سمجھ بیٹھے ہیں ذاتی طور پر ان کی دینی اور فن تصحیح اور تضیف میں فق میں استدلال میں ذاتی جو ہے وہ کوئی تحقیق نہیں ہے اور ان کو نہ ان چیزوں کی معرفت ہے نہ اصول تفسیر کی نہ تفسیر کی نہ فق کی نہ اصول فق کی نہ اصول حدیث کی نہ فن اسما اور عجال کی کہ دین کو سمجھنے کے لئے جن چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے اور نہ ہی منطوع کیا ہے مفہوم کیا ہے دلالت اس سے کیا مراد ہے قطعیت سے کیا مراد ہے جو فنی چیزیں ہیں جن کو دین سمجھنے کے لئے آئمہ محدثی نے اختیار کیا ہے ان میں سے ایک وصف بھی ان کے پاس نہیں ہے پہلی تو چیز یہ ہے کہ خود پسندی کا شکار ہے دوسری چیز ہے چرب لسانی کہ انسان جو ہے وہ اپنی زبان کے ساتھ حق و باطل کو خلط ملت کر کے پیش کرے انہوں نے سہابہ کرام کے بارے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور جنگ جمل اور اس طرح کے جو واقعات جو ہو چکے ہیں اس کے بارے میں جتنے بھی بیان دیئے ہیں کوئی ایک بیان بھی ایسا نہیں ہے کہ جو سو فیصد سچ پر حقیقت پر مبنی ہو میں نے کئی دفعہ ان کو یہ دعوت دی ہے کہ آپ کے جو تقاریر اور آپ کے جو بیانات ہیں ان پر آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی اچھا پھر تیسری بات جو ہے تمام فرقوں کے اندر کچھ علماء ہوتے ہیں جن کی متفرد اور شاز آ رہا ہوتی ہیں دیوبندی مکتبہ فکر میں بھی ایسا ہے بریلویوں میں بھی کچھ محققین ایسے ہیں اور اسی طرح اہل حدیث کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں تو شاز اور متفرد جو آ رہا ہیں منفرد آ رہا ہیں وہ تمام چیزوں کو جمع کرنا اور اس کو اپنی ذاتی تحقیق کے نام پر پیش کرنا چوتھی بات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے فرقوں کا ناقابل تلافی نقصان کیا ہے فرقوں کا ناقابل تلافی نقصان تو بڑی دھور کی بات ہے انہوں نے کسی ایک مولوی کا بھی ناقابل تلافی نقصان نہیں کیا بلکہ معمولی نقصان بھی نہیں کیا میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ مذہبی عمران خان ہے جس طرح ملکی حالات سے ناواقف معیشہ سے ناواقف انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کی چالوں سے ناواقف نوجوان جذباتی جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اسی طرح علماء سے دور علم سے دور اور جو علماء سے بیزار لوگ ہیں وہ جو لوگ ہیں وہ ان کو سنتے ہیں اور ان کو پرموٹ کرتے ہیں میں اس کی مثال دیتا ہوں ان سے پہلے اس نویت کے جس طرح جس طرح کے فتنے جو ہیں وہ گزرے ہیں جن میں مثال کے طور پہ مرزا غلام آمد قادیانی کو آپ لے لیں کہ پڑے لکھے لوگوں نے اس دور میں جو علماء مخالف تھے انہوں نے ان کو سنا ان کی کتابوں کو پڑا اور ان میں سے بعض لوگوں نے اس کو قبول بھی کیا ہے اسی طرح ہنفی مکتبہ فکر کے اندر ایک بہت بڑے مسلم سکالر گزرے ہیں علامہ مودودی ان کی جو تحقیقات ہیں خلافت و ملوکیت میں یہ اس کے پرموٹر ہیں مولوی عساق صاحب جانوالے ان کی من کر آ رہا ہیں ایسی ذاتی تحقیق کے چودہ صدیوں میں کسی نے ان کی تائید نہیں کی ان کی باتیں ہیں ان کی ویڈیوز ہیں ان سننا اور اسی طرح جوید آمد غامدی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں جو نرم رویہ ہے قادیانیوں کے بارے میں نرم رویہ ہے تو مرزا غلام آمد قادیانی اور یہ تو فتنہ جو ہے اس کا تعلق تو تھا کفر کے ساتھ جو دارہ اسلام سے خارج ہے ہم جو ہیں وہ مرزا محمد علی جیلمی کی تقفیر تو نہیں کرتے نہ اس کے فالورز کی تقفیر کرتے ہیں لیکن میں یہ بات آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ جو امت کے محسنین ہیں جو قال اللہ و قال رسول کے محافظ ہیں اور مبلغ ہیں صحابہ کرام کے دو گروہ بنا کر حق و باطل اور کفر اسلام کی جنگ یا کفر اسلام کا اختلاف ان کے درمیان باور کروانا یہ دین اسلام کے خلاف اتنی بڑی سادش ہے کہ جس کے نتیجے میں انکار قرآن اور انکار سنہ جو ہے پیدا ہوا ہے اچھا میں نے یہ کہا تھا کہ مرزا محمد علی جیلمی نے جو تقریری اور تحریری کام کیا ہے یہ قطعی طور پر اسلام نہیں ہے اگر یہ اسلام ہوتا تو ان سے پہلے امت کے کسی محسن اور خیرخان یہ کام کیا ہوتا تو انہوں نے کہا جی جنگ جمل پر کتابیں نہیں لکھی گئی تو جنگ جمل پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں محدثین نے جو لکھا ہے وہ تو سب کچھ ان کی تاریخ کے خلاف ہے ان کتابوں کے اندر تو صحابہ کرام کے عدب کا ہمیں بتایا گیا ہے ان کے جنتی ہونے کا بتایا گیا ہے اور ان کتابوں کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آپ کفے لسان کریں مشاجرات صحابہ کے بارے میں افرات و تفرید کا شکار نہ ہو ان کے درمیان اختلاف کو حق و باطل کا اختلاف نہ سمجھیں کفر اسلام کا اختلاف نہ سمجھیں تو ان کی جو تحریرات ہیں اور تقریرات ہیں اجمع امت کے مقابلہ میں اس کے گمراہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ پوری امت ایک طرف ہے اور یہ اکیلا ایسا اکیلا ایک طرف ہے کہ جس کی پوری امت میں سے کوئی تائید نہیں کرتا اچھا پھر ایک تو شاز آرا لینا اور پھر جو مختلف مذہبی جماعتوں اور گروہوں کا ایک دوسرے سے علمی اختلاف ہے اس علمی اختلاف کے پیچھے جا کے چھپ جانا حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر موضوع جو ہے اس پر بات تب ہوگی جب دیوبندی جو ہیں وہ میرے ساتھ حیات النبی پر گفتگو کریں یعنی ایسی حرکتیں کرنا کہ میرے سامنے کوئی بندہ آنا سکے نا نومن تیل ہو نا رادہ ناچے کوئی رکاسہ مشہورتی رادہ کہ بڑا اس کا بہترین رکس ہے تو اس نے شرط لگا دی کہ جی اتنا تیل جمع ہو چڑھاوے میں تو پھر میں رکس کر سکتی ہوں ویسے رکس نہیں کر سکتی تو اس پر ضرب المثل بنی ہے نا نومن تیل ہو نا رادہ ناچے نا اس کی بناوٹی جو ہے وہ شرائط پوری ہو اور نہ کوئی بندہ جو ہے وہ اس کے سامنے آئے دیکھیں ہم نے بھی کام کیا ہے کافروں کے خلاف ہمارے دروازے تو چوبیس گھنٹے کھلے ہیں ہم نے بھی کام کیا غیر اہل حدیث کے خلاف غیر اہل سنت کے خلاف اہل بیدت کے خلاف اور ان سب کو پتا ہے کہ یہ عمر صدیق کا گھارہ یہ دروازہ ہے جب مردی وہ میرے پاس آ سکتے ہیں بلکہ بڑے سارے ہنفی علماء بریلوی دیوبندی علماء کتابیں لینے کے لیے حوالے لینے کے لیے ملاقات کرنے کے لیے گفتگو کرنے کے لیے وہ میرے پاس آتے ہیں دنیا یہ بات جانتی ہے میں نے تو کبھی کوئی شرط نہیں رکھی کہ یہ شرط ہو تو آپ آ سکتے ہیں یہ شرط ہو تو آپ نہیں آ سکتے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہوئے اچھا یہ ایک بات اور بھی ہے کہ اصولی رد کرنا چاہیے مرزا محمد علی جیلمی کا ستھی اور فری مسائل کے اندر اس کا رد نہیں کرنا چاہیے ہم نے جو سوال اٹھائے ہیں اس کے لیے اس کو چھے ماہ کا وقت دیا تھا کہ بھئی پاکستان کی کسی عدالت میں جا کر تو اس پر انام حاصل کر سکتا ہے اور میں نے کہا تھا کہ جو تُو نے کام کیا ہے تجھ سے پہلے امت میں سے کسی نے نہیں کیا اور جن کتابوں کے تُو نام لیتا ہے اگر ان کتابوں کے مطابق تیرے پمفلٹ نکل آئے تیرے پمفلٹ ان کتابوں کی ترجمانی ہو یا ان جو کتابیں ہیں ان کا خلاصہ ہو ایک بڑے مواد کو تُو نے مختصر ایک پمفلٹ کے اندر جمع کر دیا ہے تو میں دس لاکھ روپے تجھے بطور انام کے دوں گا اور میں اب یہ انام کی جو رقم ہے بڑھانا چاہتا ہوں پچاس لاکھ روپے اللہ کے فضل و کرم سے ہم انام دیں گے پچاس لاکھ روپے یہ بعد دین میں رکھ لیں تو ہمارا مرزا محمد علی جیلمی کے ساتھ ایک اصولی اختلاف ہے اللہ تعالیٰ کی اسماؤں صفات کے بارے میں یہ گمراہ ہے علمِ حدیث کے بارے میں یہ جاہل ہے سیدنا معاویہ اور ان کے رفاقہ صحابہ کے بارے میں یہ جاہل ہے اور فہمِ صلف کا یہ منکر ہے مخالف ہے آیات اور حدیث کا مانا اپنی مردی سے کر رہے ہیں اب وہ یہ بات کہتا ہے جی مجھے مسلمانوں سے خطرہ ہے مجھے کافروں سے خطرہ نہیں کافروں کا تو تُو بلا فیس وکیل ایجنٹ ہے کہ تُو ایسا کام کر رہے جسے کافروں کو فیدہ ہو رہے مسلمانوں کو نقصان ہو رہے تیری تحریک کا سارا جو نقصان ہے وہ اہلِ سنت کو ہو رہے صحابہ کرام کی عظمت کا جو پرچار کرنے والے ہیں ان کو ہو رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے دماغ میں بھی خلل ہے خود پسندی کا یہ مریض ہے اس بچارے کا پسندی دا مشغلہ ہے کہ شیعہ پر تفسرہ کرنا بریلویوں پہ دیوبندیوں پہ اہلِ حدیث پہ لیکن جو اس کے متفرد اور منکر اور شاز قسم کی آرہاں ہیں یہ کسی بھی گروہ کے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یعنی اس کی ساری تحریک کا جو فائدہ ہے وہ تو کافروں کو ہو رہے خادیانیوں کو ہو رہے منکرینِ حدیث کو ہو رہے اور جو نسیری شیعہ ہے حضرتِ علی کو اللہ کہنے والے ان کو ہو رہے اور اس کی ساری تحریک کا جو نقصان ہے وہ آلِ سننہ کو ہو رہے تو یہ بتانا بھئی تو انہیں اسلام کی خدمت کی ہے آلِ سننہ کی کیا خدمت کی ہے جو تیرے افکار و نظریات ہے تقریر و تحریح کس محدث کی کتاب اور فہم جو ہے وہ اس کی تحید کرتی ہے تو یہ ان موضوعات پر گفتگو جو ہے وہ کرنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ اگر کوئی بریلوی مناظر کہتے ہیں نا تو کہتے ہیں ہاں گفتگو ہوگی ساتھ وہ ایسے مسائل ذکر کرے گا جو بریلوی اور ایلیدیسوں کے درمیان مختلف ہیں اگر کوئی دیوبندی اس کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا جی کرو لیکن ساتھ ایسے مسائل لے کر آئے گا جو دیوبندیوں کے بہم مختلف ہیں یا ہتی مماتی ان کے مسائل ہیں اگر کوئی شیعہ اس کے ساتھ گفتگو کی بات کرے گا تو شیعہ کے درمیان جو اختلاف ہے اس اختلاف کو سامنے لے آئے گا یا شیعہ سننی کا یا شیعہ شیعہ کا تو یہ چالے جو ہے نا تیری صبح بتا رہی ہے تیری شام کا فسانہ وہ جو تیری تاریخ ہے پیارے بھائی کہ جس تاریخ کا نہ تو دفاع کر سکتا ہے نہ اس کو ثابت کر سکتا ہے اس تاریخ کو بچانے کے لیے باطل شرطے لگا نا فلان کی تائید لے کر آؤ بھئی تیری تائید جو ہے وہ ہم کسے ٹونی بلیر سے مانگ لے تیری تائید جو ہے وہ کلنٹن سے مانگ لے تیری تائید باراک و بابا سے مانگ لے امریکہ کا صدر کون ہے اس وقت نہیں نہیں وہ آج کا جو بڑا سا صدر ہے جو بائیڈن جو بائیڈن سے اس کی تائید مانگ لے کہ جی ہم تب تجھ سے گفتگو کریں گے جب جو بائیڈن جو ہے وہ تیری تائید کر دے یہ کیسی فضول قسم کی بات ہے تو فن مناظرہ کے لیے دلائل ہم اس کا آپس میں تبادلہ کریں اس کے لیے کہ وہ ماہر فانو شریعت کا ماہر ہو یہ جو چیزیں اصولی ہوتی ہیں باقی یہ ساری شرطیں اس کے راہ فرار پر ہیں اس کی لانچنگ کا کیا مقصد ہے اور یار یہ اس کو کسی نے